کل کی میچ میں جس طرح بھارت کی ہار ہوئی اسے دیکھ کر یا دی آپ حتاش اور نراش ہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے ایک ایسے گھٹنا کرم کی جس کے بارے میں جان کر آپ کو جرور پرشنیتہ ہوگی آجادی کے بعد ہمارے دیش کی ایسی حالت تھی کہ ہمیں گیہوں امریکہ سے خریدنا پڑتا تھا نہ صرف امریکہ نے ہمیں گیہوں دیا بلکہ ساتھ میں امریکن مہادیب کے گیہوں کے کیڑے بھی اس طرح بھارت آگئے لیکن آج آپ دیکھئے پورے کے پورے دکھن ایشیا پچھے میشیا اور ہندما ساغر کے لگ بک سبھی دیشوں کے لیے گیہوں کے ایک بڑے سپلائر کے روپ میں بھارت اُبھر چکا ہے کسان بھائیوں کو دھنیوات کیونکہ انہی کے پریشنم کا تو پڑنام ہے کہ کبھی بھوکا مرنے والا بھارت آج دنیا کو کھانا کھلا رہا ہے جہاں پچھلے سال اپریل سے اگست کے بیچ بھارت نے دو لاکھ ٹن گیہوں کا ایکسپورٹ کیا تھا وہی اس کی تلہ میں اس سال اپریل سے اگست کے بیچ بھارت کر چکا ہے جی ہاں کر چکا ہے انیس لاکھ ٹن گیہوں کا ایکسپورٹ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اچانک سے ایسا کیسے ہو گیا تو دوستو دنیا میں گیہوں کے دام پچھلے نو سالوں کے اچھتہ مستر پر ہیں ساتھ ساتھ کنٹینر کی شورٹیج کے کارن لمبے دوری سے گیہوں مگانا مہنگا ثابت ہو رہا ہے ادھارن کے لیے بھارت کے پڑوسی دیشوں کے لیے آسٹریلیا اور روس کا گیہوں مہنگا پڑ رہا ہے اس لیے دور دراز سے گیہوں امپورٹ کرنے کے بجائے انہیں ڈائریکٹ پاس کے بھارت سے گیہوں امپورٹ کرنا منافع کا سودہ جان پڑ رہا ہے موقع پر چکا مارتے ہوئے بھارت نے بھی اپنے گیہوں کے دام بڑھا دیئے اپریل میں ایک ٹن گیہوں کا بھاؤ جہاں دو سو پینسٹ ڈالر تھا وہیں گیہوں اب تین سو پندرہ ڈالر کے دام پر دبا کر دیکھ رہا ہے اس لیے دوستو کہا جاتا ہے کہ سمیں بلبان ہوتا ہے اس سالوں پہلے تک اپنا گیہوں کھپانے کے لیے بھارت اسے سبسیڈی کے ساتھ افغانستان کو باٹاتا تھا اور آج ہم اپنے گیہوں کا بھاؤ بڑھا رہے ہیں پھر بھی لوگ لائن میں لگے ہیں ہمارا مال اٹھانے کے لیے ایک اور جہاں امریکہ کناڑا جیشت دیسوں میں گیہوں کی اتپادن میں کمی آئی تو دوسری اور بھارتی گیہوں کی کوالٹی بھی بڑھ رہی ہے موکے کی نجاکت کو بھاگتے ہوئے موڈی سرکار نے بھی مجبوطی کے ساتھ سپورٹ کیا گیہوں کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کا کیونکہ اس سے انہیں دو طرف الاب ہے پہلا تو بھارتی کسانوں کو گیہوں کا بہتر باؤں مل پائے گا ساتھ میں سرکاری گوداموں میں جو گیہوں بھرا پڑا ہے اسے بھی ہلکہ کیا جا رہا ہے تاکہ سرکار کو کمائی ہو سکے سرکاری بھنڈار سنستاؤں کا لاکھوں کرونوں کا گھاٹا کچھ کم ہو سکے اس لیے دوستوں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پرسی صدھار قانون بہت جروری ہے ایک بار یدی بھارتی کسان گلوبل سپلائز چینج سے جڑ گیا تو بھائے پھر پوری دنیا پر راج کرے گا ہمیں ڈر اور گھبرا کر انڈین فارمرز کو منڈی میں باندھنے کی نہیں بلکہ انہیں کھلی چھوٹ دینے کی ضرورت ہے وید دنیا جیتنے کے قابل ہے اس لیے ہم لگاتار پرشی قانونوں کا سمردھن کر رہے ہیں اسی بیکگرانڈ میں دوستو آپ کو یاد ہوگا ہم آپ سے لگاتار کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول ڈیجل کے بھاؤں بڑھیں گے تو آپ کے پاس دو وکلپ ہیں پہلا کہ آپ موڈی جی کو گرے آؤ اور دوسرا بھکلپ ہے کہ اس موقع سے منافع کماؤ گلوبل مارکیٹ میں کچھے تیل کے بھاؤں میں اچھال آیا ہے اور آج اوائل انڈیا کا بھاؤں بھی ایک دن میں پاس سے دس پرتیشت چڑھ گیا اوائل انڈیا بھارت میں کچھے تیل کے اتفادن میں لگی ہوئی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آپ کے سامنے دوسرا اور بہتر بھکلپ پیش کر رہے تھے تب ہم کوئی ہوا باجی نہیں کر رہے تھے اس لیے یدی آپ کو سکار آتما ویو پوائنٹ کے ساتھ منافع کے موقع اپنے دم پر پکڑنا ہے تو آپ کا ہمارے آج نربہ انویسٹر کورس میں سواگت ہے واتس اپ پر اس کورس کے بارے میں سمسط جانکاری پرابط کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دی گئی لنک پر کلک کیجئے تاکہ اس دیوالی پر آپ خود کو آج نربہ انویسٹر کی سستی اور سندر ٹکاؤ گفٹ دے سکیں